ہی فرانڈز اسلام علیکم سندھ ہائی کورٹ نے سانہ بلدیا فیکٹری کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے جس میں سندھ ہائی کورٹ نے سانہ بلدیا کیس کی اپیلوں کا تحریری حکم انامہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی امکان نہیں کہ فیکٹری کو جلانے کا فیصلہ ایم کیم کی قیادت کی منظوری کے بغیر کیا گیا ہو یعنی کہ عدالت کا کہنا ہے کہ یہ فیکٹری کو جلانے کا فیصلہ ہے اس کے اندر ایم کیم کی جو قیادت ہے اس کی منظوری لازمی لی گئی ہوگی سندھ ہائی کورٹ نے تحریری فیصلے میں مزید کہا کہ اس کیس کا جو میار ہے انتہائی ناکست تفتیش کی گئی ہے گمراکون ایف آئی آر کے فیصلے کے ذریعے اصل مجرومہ کو تحفظ فرام کیا گیا ہے کیس میں گواہان خوف کی وجہ سے سامنے نہیں آئے جبکہ پولیس نے بھی بتا وصولی کو سامنے لانے سے گریز کیا ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحقیقاتی کمیشن نے بھی آگ کی وجہ جاننے کے لیے مہرین سے کیمیکل تجزیہ کرانے سے گریز کیا ہے ایسے واقعات روکنے کے لیے اقدمات نہیں کیے گئے عدالتی فیصلے کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے سامنے تین سال کے بعد رزوان قریشی کی جی آئی ٹی سامنے آئی ہے اگرچہ یہ ریپورٹ سامنے نہ آتی تو اصل مجرم فرار ہو چکے ہوتے پولیس نے حقائق تک پہنچنے کے لیے درست تفتیش تک نہیں